گلتا بھی پتا چلتا ہے آپ نے خطبہ دیتے میں فرمایا یا ایوہ الناس انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآہ منکم سلطانا جائرہ گنتی کریں ایک بات مستحلن لحرم اللہ دوسری بات ناکسن لعہد اللہ تیسری بات مخالفن لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونتی بات ہوئی ہے چوتھی بات ہوئی ہے یا ملو فیر کی باتیں پھر اس میں بھر انہوں بات یہ پانچ بات ہوئی ہے یہ پانچ باتیں امام اسرائیل قادسیہ کے مقام پر یزید سے مطالبے بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ اے لوگ و سو تم یزید گندری کے ساری برائیہ دیکھ رہے اور خاموش بیٹھے تمہارے خیم و خیاصت کہاں چلی گئے تم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے میں رہتے ہو لیکن پھر بھی اسلام سے آپ دور ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا ہے مر رہا منکم سلطانا جائرن تم میں سے جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم اور جابر بادشاہ ہو پہلے بات یہ مستحلن لحرم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کرتا چیزوں کو حلال کرتا یہ دیکھ لو اگر کوئی بادشاہ ایسا کر رہا ہے تیسری بات آپ بتاتے ہیں نہ کہ سن لے احمد اللہ یہ دیکھ لو کہ اللہ کے حدوں کو توڑ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حد کر کے اسے توڑ رہا ہے اسے کشت ڈال رہا ہے یہ تک دیکھ لو مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو کہ اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے یہ کتنی باتیں ہوئیں چار دیکھو کہ بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ ظلم اور تشطر کا ہو تو ہم کیا کرونا یہ پانچ باتیں ایمان حسین نے اپنی سیاسی تدبر سے خطاب کرتے میں کہا کہ یہ پانچ باتیں اگر کسی ظالم چابر بادشاہ کے حدد دیکھ لو کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھ رہے اور دیکھ رہے کہ باوجود بھی اللہ نے اس کے ذمہ جو ذمہ داری دی ہے وہ پورا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیں لوگوں کو یہ آپ نے دابت فکر دی یہ آپ کا خطابہ سیاسی مقاصد جو میں نے چار بتا ہے اس کی اکاسی تک پہا ہے کہ ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چار سیاسی مقاصد کو دیکھا تھا کہ یزید کے انتر نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے اس وجہ سے ایمان حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت سے اندار کیا اور خطابہ دے کر لوگوں کو ہوشیار کیا اور کہہ دیا کہ لوگوں کو ہوشیار ہو جاؤ کہ میری مخالفت یزید سے اقتدار پر نہیں ہے خلافت پر نہیں ہے حاکم بننے پر نہیں ہے یا بیگر مہور پر نہیں ہے بلکہ میری مخالفت اور میری چند اس کے درمیان فکر و نظر پیچھا ہے اور یہ فکر و نظر یہ ہے کہ میں قرآن کے آئینے میں یزید کو دیکھتا ہوں اور یزید دن کو لہاں نہیں مختلع یزید ہی جیسے بھرے کاموں میں اقتلعہ ہے امان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا اور امان حسین نے جبکہ ہمیں بتا دیا کہ یزید کے اندر یہ یہ برائیہ کی یہ کس خطوات میں حوالہ دے رہا ہوں مقامِ آرسیہ وہاں پر جاتا ہے آپ نے یہ خطوات دیا تھا اب منہ یہ بتایا آپ قصیٰ تعالیٰ میں موجود ہیں امان حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے بارے میں یہ سب کچھ بتا دی یہ سب فسط و فجور پر دلالت کرتے ہیں اب آپ نے امان حسین کی بات ماننی ہے یا مسجد کے مولوی کی بات ماننی ہے تو یزید کی تعریف کرتا ہے امان حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ سنت رسول کی مخلصت کرتا تھا امان حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حدوں کو توڑتا تھا امان حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کے حلام کرنا چیزوں کو حلام کرتا تھا بہن باری کا اپس میں نگاہ کرواتا تھا یہ اللہ کے حدوں کو توڑتا تھا تب مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین کے قول پر اللہ بیت کہیں گے یا ان بہتریوں کی قول پر اللہ بیت کہیں گے تو یزیدی مولوی کس کے قول پر اللہ بیت کہیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی قول پر اللہ بیت کہیں گے اور یزید کو پلیت کہیں گے اور امام کو امام باپ کہیں گے کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نظریہ ہمارے سامنے کھل کر واضح طور پر آ گیا اب آپ کا جی چاہے جس کا دل چاہے اسلام میں اتنی کنجائش ہے کہ آپ فمن شاہ فلیؤمن ومن شاہ فلیقفر اسلام میں یہ کنجائش موجود ہے کہ آپ تمہارا دل چاہے تو یزید کو حضرت کا ہو رضی اللہ عنہ کا ہو ہم تو یزید کو ہمیشہ پلیت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ یزید کا مطلب جو خوابیان برائیہ کی وہ ہم نے نہیں میرے امام نے ہمیں بتایا ہم نے نہیں امام میں ہمارے امام نے ہمیں بتایا میں ایک بات آپ کو عقیدت کی باتاتا ہوں ذرا سا میرے طرف پور طریقے سے متوجہ ہو میں عقیدت کی بات ایک باتاتا ہوں یہ تو میرے امام نے یزید کی برائی بتائی تو ہم نے یزید کو پلیت کہا یقین جائیں کہ میرا جدان اور میرا عقیدت کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے نہیں حاشا للہ حاشا للہ تصویل میں کہتا ہوں ایسا ہے نہیں اگر اس میدانی کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو قصور وار بھی ہوتے تب بھی ہم حسین ہوں کا بھی کرتے تب بھی امام حسین کا ہی ہم نام لیتے امام حسین کے جہدام پر ہم فاتحہ و نیاز کرتے لیکن ایسا ہے نہیں اگر امام حسین قصور وار ہوتے تب بھی ہم امام حسین کا نعرہ اس لئے لگاتے کہ حسین میرے رسول کا نباس آتا ہے یہاں تو قصور بھی نہیں ہے تب بھی ان یزیدی مولی کو یزید حضرت بزارتی یہاں تو حسین کا قصور بھی نہیں ہے بلکہ ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ بعضوں کو اور تقویت پہنچانی چاہیے اور قیامت تک پہنچاتے رہنے چاہیے تھا کہ یزید پلید تھا یزید کو پلید کہتے ہیں یزیدیوں پر لانت دیجئے یزیدیوں کو ملون کہہ دیجئے اور یزید کو پلید کہتے ہیں ہم تو یہ عقیدہ کے عقیدے میں ادھنے آنکے پہنچے ہیں کیا ایسا ہے نہیں اگر ایسا ہو بھی جاتا کہ میدان اکربلا میں امام حسین سے کوئی خطا ہو دی تب بھی ہم اس خطا کو اپنے لئے حطا سمجھتے رہے ہیں اور دراسہ رسول کے رشتے کی پاس تاریخ کرتے ہیں ہم حسین تبید کہتے ہیں امام حسین کا نام لیتے ہیں اور امام حسین کے نام کا حق قربان ہوتے ہیں اور امام حسین کا چھتا ہم پلتا ہے یہ بات سمجھ میں آئیے اب ذرا سا میں کچھ نمونے آپ کے ساندھے پیش کرتا ہوں سیاسی قفت کے مقاسے اس میں یزید بالکل فیل ہو گیا یزید اس میں ناکام ہو گیا یہ آپ نے میرے حسین کے زبانی کی سنی قرآن کریم کی روشنی میں تو آپ نے سن لیے امام حسین مبی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے بھی آپ نے سن لیے یزید اس میں ناکام ہے آپ کے ناکام ہے یزید اس میں اب امام حسین کا دینی اور سیاسی تدبر کے کچھ نمونے میں پیش کرتا ہوں جس میں ہمارے لئے بہت سبق ہے ان سب واقعات اور ان سب کے پسے منظر میں امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا علماء سے مقررین سے سنتے رہتے ہیں امام حسین نے انکار کیا یہ بھی سن لیجئے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی ولی اہدی کی بیعت لینے کی بات آئی تھی تک بھی امام حسین نے انکار دیا تھا اس وقت بھی نہیں ابھی وہ برسر اقتدار نہیں آیا تھا حاکم نہیں بنا تھا ابھی خلیفہ نہیں بنا تھا اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا کیونکہ امام حسین کا دینی تدبر دیکھ رہا تھا کہ یزید فسادی ہے یزید کے اندر فساد ہے یہ تھوڑی ہے کہ میں فساد دیکھیں گے تو انکار کریں گے پہلے سے انکار کیا آپ نے کہ یزید فسادی ہے اب جب آپ وہ خلافت پر بیٹھ گیا اور آپ سے بیٹھ تو مدانبہ ہونے لگا